بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ہمارا ملک ہندوستان دنیا کا بڑا جمہوری ملک ہے اس ملک کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ یہاں پہ مختلف زبان مختلف تحذیب مختلف رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں اور یہ سب لوگ ایک جہتی پیار محبت اور پیسفل طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے یہ ملک بڑے مسائل سے دو چار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس بیچینی کا اظہار ملک کی عدالت عالیہ سپریم کورٹ کے بازججس میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ملک کہ یہ جمہوری خدریں کیا باقی مستقبل میں باقی رہ پائیں گی اس کے لئے ہمیں چنتا ہے ہمیں اس کے لئے پریشانی ہے کبھی فلم انڈسٹری کے لوگ اپنا آوارڈ واپس کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ملک کے حالات سے اتمنان نہیں ہے کبھی کسانوں کا اندولن شروع ہوتا ہے اور وہ اپنے غیر محفوظ ہونے کا اپنے حقوق کے نا ملنے کا شکایت کرتے ہیں اور کئی کسان کدکشی بھی کر لیتے ہیں انہی حالات میں ملک کے صحافی پھر اس کے بعد ملک کے عوام بیچنی کا شکار ہوتے ہیں یہ حالات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ پچھلے چند سالوں میں یا پچھلے چند مہینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل اس قسم کے حالات سے یہاں کے عوام کو آزمایا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی مانیٹی دیشن میں ملک کا ہر عوام پریشان ہوا سڈن اچانک کوئی خانون پاس کیا گیا اور جو کرنسی ان کے جیب میں تھا اسے جو ہے انوائلیٹ کر دیا گیا کئی لوگ جو مسافر تھے کئی لوگ جو بزرگ تھے کئی لوگ جو بیمار تھے پریشانیوں کا شکار ہو گئے جی ایس ٹی کے لاغو کرنے کے بعد سنجھے کہ پورا بزنس کولیپس ہو گیا یہ مسائل کیا کم تھے کہ چند مہینوں سے پھر ہمارے حکمرانوں نے بل پہ بل پاس کر کے خانون پہ خانون پاس کر کے کبھی کشمیر والی کو قید کانہ بنا دیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے اسام ہو بیہار ہو وزبنگال ہو اس قسم کی ریاستوں سے مسلسل ہم سن رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں مل رہا ہے یا وہ حقوق ہمیں نہیں مل رہے ہیں جو حقوق ہم ملک سے چاہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ملک کے سامنے آ گیا ہے اگر اس وقت بھی اگر ہم خاموش رہے تو پھر یہ ملک واقعیتاً ایک سوالیاں نشان ہوگا کہ اس ملک کی جو اصل خصوصیت ہے ڈیموکریسی جمہوریت سیکلرزم کیا یہ باقی رہ پائے گا وہ ایک تھا سیٹیزن امینڈمنڈ ایکٹ تو سیٹیزن شیپ امینڈمنڈ ایکٹ کو لانے کے بعد یہاں ملک کا مستقبل کیا ہوگا اس کو لے کر ہر شہری پریشان ہے نرسی یا سیٹیزن امینڈمنڈ ایکٹ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اس ملک میں اس کے بعد ذات پات کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو باٹا جائے گا لوگوں کے اندر لوگوں کے اندر نفرت کی اور پھر عداوت کی سیاست کی جائے گی یہ جو ہے ملک کا ذمہ دار طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں قابل خبول نہیں ہے حاضرین آپ کو معلوم ہے کہ اس قانون کے راجہ سبا اور لوگ سبا میں پاس ہونے کے بعد پورے ملک میں احتجاج ہو رہی ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شاعر نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ہر ذمہ دار شہری اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اسے کسی بھی قیمت پر ملک کی سالمیت کے لئے ہم اس کے خلاف احتجاج کرے گے کالجس میں طلبہ بھی میدان میں ہیں ہیومن ڈریٹس ایکٹیوست بھی میدان میں ہیں اور پھر ملک کا ہر طبقہ خواتین بھی اس کے اندر شامل ہیں تو شہر وانمباری کے مختلف جماعتیں تنظیمیں انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیس دسمبر برودے جمع دوپیر دو بجے ہم ایک پیس ریلی کا احتمام کریں گے یہ ریلی پورا من ریلی ہوگی جو دو بجے جنڈا میڈو سے شروع ہوگی اور ہم تحصیل دار آفیس تک پہنچیں گے ہم تمام اہلیان شہر شہر وانمباری کے تمام مسلم غیر مسلم وہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس پورا من ریلی میں شریک رہیں ہم خاص طور پر یہاں کے جو ٹینرز ہیں ان سے ہم اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے سٹاف اور ورکس کو اس ریلی میں شرکت کے لئے آمادہ کریں ہم اپنے کاروباری بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس ریلی میں شرکت کریں اور جو لوگ ریلی میں شریک ہوں ان سے ہم اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ یہ ریلی پیس ریلی ہے لہذا ہم پورے عدب کے ساتھ پورے وخار کے ساتھ اپنے احتجاج پجاری رکھیں گے اور ہم اس ریلی میں جو بھی لوگ گڑھ بڑھ کریں یا کچھ فساد پھیلانے کی کوشش کریں ہم ان کو پیار سے محبت سے سمجھائیں گے اور اس حرکت سے انہیں روکیں گے ہم ریلی میں شریک ہونے والا سے اس بات کی بگزارش کرتے ہیں کہ وہ پولیس ہوں یا سرکاری افسران ان کا مکمل تعاون کریں گے اور اس پیس ریلی کو ہر حال میں آپ کامیاب بنائیں گے تو میں پھر آپ تمام حضرات سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اس پورامن ریلی میں آپ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور اپنے احتجاج کو آپ حکومت کے سامنے درش کرائیں